ویلیویشن لیول کے اوبجیکٹیبز جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ اس قسم کے اوبجیکٹیبز ہوں گے جس میں کہ ہم نے پورا نالج آپ کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے انڈرسٹیننگ پوری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ اس کی بیسز پر پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کسی چیز کو رائٹ رانگ جو ہیں وہ آپ ڈیکلیئر کر سکے اس فگر کو ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ کہ اس میں ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں ویلیویشن لیول آپ کا ہائیس لیول ہے اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو نچلے سٹیپز ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں اور ان سٹیپز کے اوپر جو جو آپ کی انڈرسٹیننگ میں آپ بڑھتے گئے ہیں وہ ساری کی ساری آپ سٹیپ بر سٹیپ جاتے ہوئے اب آپ اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ کسی چیز کو ٹھیک یا غلط یا اچھا یا برا آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے آپ کے کون کون سے اس کے اوپڈیکٹیوز پوسیبلی کیا ہوں گے کہ knowledge and understanding are applied to judge and evaluate something اچھا اس سٹیٹمنٹ کو یہ آپ دیکھنی اس میں knowledge آپ کا یہ پہلا لیول بھی ہے آپ کی understanding جو کہ دوسرا لیول ہے اور یہ آپ کی application یہ تیسری لیول تین لیول کی بات تو اس میں automatically آ گئی ہے کیونکہ یہ تو ہونے چاہیے تب ہی تو آپ کر پائیں گے نا تو پھر آپ اس objective کو اب آپ دیکھیں students will be able to assess the system of taxation assess کرنا ہے آپ کو اور آپ کس وقت assess کرتے ہیں جب آپ کو پوری understanding ہوتی ہے تو پھر classroom میں آپ کو وہ taxation کے سسٹم کے بارے میں پڑھایا بھی جائے گا اس کے آپ کو familiarity knowledge دیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس کی پھر آپ کو یہ بھی criteria بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا سسٹم اچھا ہوتا ہے اگر سسٹم میں یہ یہ flaws ہوں تو یہ اچھا سسٹم نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ پوری understanding ہے تو اس کی basis پہ پھر آپ کسی بھی let's say کہ آپ کو کوئی organization کا سسٹم دیا ہے انہوں نے اس کو assess کریں تو پھر آپ اس کے اوپر بعد اگر آپ نے وہ پڑھا ہوگا وہ سسٹم آپ کو اس کی knowledge ہے آپ کو اس کی بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے taxation کے لیے ان ساری چیزوں کے اگر understanding ہے تو پھر آپ assess کرنے کی position میں ہوں گے دوسرے objective دیکھیں students will be able to give their opinion about educational reform opinion جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا آپ اپنے خیال میں آپ کہتے ہیں نا opinion کیا ہوتی آپ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ چیز ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں یہ چیز بہت اچھی ہے نہیں نہیں یہ تو میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہی آپ کی opinion ہوتی ہے نا تو آپ educational reforms کے بارے میں کب کہنے کی position میں ہوں گے اگر آپ پوری طرح سے اس کو جانتے ہیں اگر آپ کو پوری سمجھ ہے کہ educational reforms یہ جو ہیں جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو یہ کیا ہے اور ان کی اگر میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے آپ کے زمائن میں ہوگا نا کوئی standard تو standard کی بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہیں تو پہ ان میں آپ کے پھر کوئی standard ہونا چاہیے اس standard کی بھی سمجھ ہونی چاہیے ایک دو کوئی اور educational reforms کا بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جو ہوئے تھے وہ زیادہ ٹھیک تھے یہ جو ہمیں ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ جو کچھ بھی ہے مطلب آپ کی understanding ایک بڑی broad spectrum میں ہونی چاہیے تو پھر آپ آپ کی سمجھ ایک بڑے broad spectrum میں ہونی چاہیے تو پھر آپ اس position میں ہوں گے کہ آپ کی یہ جو آپ اس کو اپنی opinion دے سکیں تو لہٰذا آپ کی جو classroom activity ہے وہ بھی ایک بڑی broad wider range میں ہونی چاہیے جس میں آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ دی جائے تو یہ والا جو objective ہے جب آپ classroom میں deal کریں گے تو یہ evaluation level کا objectives ہیں یہ